الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ نبیش اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سلوہ للحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد پہرے پہرے سائیمیو مدری چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سور سورم لائیں آپ کے لئے آج ایک نئی سٹوری اور اس کے بارے میں تجزیع عالم دین کے روحانی علاج کی رائے بھی ہوگی اور ایک تجربہ کار ماہر اپنی ایکسپرٹ اپینین بھی ہمیں دیں گے پہلے سٹوری سن لیتے ہیں ہوا یہ کہ عدالت کا کمرہ تھا اور عدالت کمرے میں کٹہرے میں ایک ملزم کھڑا تھا اس کے جو جرم کی پیداش میں اسے سزائے موت سنا دی گئی اور سزائے موت سننے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ آرڈینس میں اس کی ماں بھی موجود ہے وہ اپنی ماں کی طرف لپکا لوگوں نے ایک گیس کیا کہ اتنی بڑی سزا کے بعد وہ اپنی ماں کے قدموں میں گرے گا اپنی ماں سے معافی مانگے گا یا کیا کرتا ہے لیکن لوگ یہ دیکھیں کہ حیران رہ گئے کہ جب وہ اپنی ماں کی طرف بڑھا اس سے اپنی ماں کو مارنے کی کوشش کی لوگوں نے اس کو پکڑا اور سجدنش کی ڈانٹا کہ تو کیا حرکت کر رہا ہے اب اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں آخری دنوں میں تو اپنی ماں کو مارنا چاہ رہا ہے لیکن اس نے کہا سنو اور غور سے سنو آج جو مجھے سزائے موت ہوئی میں اس کا الزام اس کا جو کریڈٹ ہے اس کی جو وجہ ہے اپنی ماں کو قرار دیتا ہوں اس لیے کہ بچپرن میں میں نے ایک پینسل چورائی تھی میری ماں نے اس پینسل کو چورانے پہ میری حوصلہ افضائی کی مجھے ڈانٹا نہیں اور آج یہ یہاں تک کام پہنچ گیا پینسل چوری ہوئی پھر عادت پختہ ہوتی چلی گئی اور آج جو میں نے یہ چیز چورائی آج جو ڈاکہ مارا اور اس میں قتل کر دیا وہ اسی وجہ سے ہوا بنیاد تب پڑی تھی عادتیں پھر پکی ہوتی چلی گئی پیارے پیارے سائن بیور مدی چینل کے ناظرین کہانی آپ نے سنی سب سے پہلے تو یہ ہم عرض کریں گے کہ دیکھئے اگر کوئی انسان آپ کو کسی کام سے منع کرتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ اسی بندے کو اس کام میں ملوث دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بھی اس کام میں پڑ جائیں مثال کے طور پر کوئی شراب پیتا تھا بندہ گزرا اس نے اس کو شراب پینے سے منع کر دیا کہ شراب نہ پیو وہ اس کو سمجھ آگئی اس نے شراب پینا چھوڑ دی لیکن کچھ دنوں بعد جس نے منع کیا تھا وہ خود شراب پی رہا ہوگا تو جس نے چھوڑی تھی کیا وہ دوبارہ شروع کر دے گا یہ تو possible نہیں ہے تو اچھی بات نہیں ہے تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے اچھے برے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بلا شبہ ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں ان کا ہم پہ امپیکٹ ہوتا ہے انوائرنمنٹ کا انفلوینس ہوتا ہے اثر ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنا اچھا برا خود سمجھنا ہے خود سوچنا ہے بری راہ پر چل رہے ہیں تو دوستیاں سوشل میڈیا ریگلر میڈیا اور وہ کام جو آپ کو برائی پر لے کے جا رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہے اور تربیت کی بھی یہاں پر بڑی بات ہے جناب جو برین آف چلڈرن جو بچے کا دماغ ہے نا یہ گیلے سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے گیلے سیمنٹ کو پر بلی بھی چڑ جائے نا وہ نشان پھر رہ جاتے ہیں تو جو کچھ آپ اس گیلے سیمنٹ پر ڈالیں گے وہ نشان باقی رہ جائے گا بڑے ہو کر وہ نشان جائے گا نہیں کیونکہ سائنس کی تحقیق کے مطابق پہلے سات سال بچے کی زندگی کے وہ اہم ترین ہوتے ہیں بچہ بہت کچھ ان سات سالوں میں سیکھ چکا ہوتا ہے دشتہ داریاں ذائقے چیزوں کے رستے لکھنا بولنا اور اب تو بچہ موبائل پہ جائے تو کتنا اندر تک چلا جاتا ہے سات سال تو بہت دور کی بات ہے تو اس کے بعد پھر فاؤنڈیشن کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے تو پہلے سات سال آپ نے اپنے بچے کو کیا سکھانا ہے کیا سمجھانا ہے یہ ماں باپ کو تیہ کرنا ہے اور کس انداز سے تربیت کرنی ہے رمیمبر تعلیم 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 یہ بہت ہو چکا ہر گلی محلے میں ادارے کھلے ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں جیسا کہ اس سٹوری میں ہم نے یہ کہانی سنی تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی ماضی میں ہوتے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ہیومن نیچر ہے اور معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا تسلسل قائم رہتا ہے تو اب اس سٹوری میں بہت سے سننے والے دیکھنے والے سمجھیں گے شاید کہ ماں کی ہی ساری غلطی ہے کہ ماں نے کیوں صحیح تربیت نہیں کی یا کیوں اپریشیٹ کیا تو آبویسلی تو سم ایکسٹینٹ ماں کی بھی غلطی ہے کہ ماں نے اس چیز کو کیوں اپریشیٹ کیا یا کیوں نہیں روکا لیکن اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ان کے گھر کے فائننشل کنڈیشنز بہت زیادہ اچھی نہ ہو ہو سکتا ہے ماں اتنی زیادہ پڑی لکھی نہ ہو تھوڑی سی اگنورنس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تھوڑا سا ایک حلال اور حرام کہ چلو پینسل ہی تو ہے ہو سکتی ہے لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کی یہ کہانی ہم نے سنی یہ کوئی بارہ پندرہ سال کی عمر میں تو اس کو پھگڑ کے پھانسی پہ نہیں چڑھائے جا رہا یہ بڑا ہوا اس نے ایک عمر گداری تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی رسپانسیبلیٹی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تو معاشرے میں بھی جو بگاڑ ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم دوسروں پہ رسپانسیبلیٹی شفٹ کرتے ہیں نیچر ہمیں سکھاتی ہے جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف ہوتی ہے لیکن تین انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کر لو کہیں تمہاری غلطی تو نہیں تو ذمہ داری دونوں چیزوں پہ آتی ہے لیکن ایز ایڈلٹ ہمیں اپنی رسپانسیبلیٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور ایکارڈنگلی ہمیں ایکشن کرنے ہوں گے مندری چینل کے ناظرین یہ بات یاد رکھے گا کہ بچہ وہ اپنے والدین کو آئیڈیل بناتا ہے سب سے پہلا آئیڈیل بچے کی زندگی میں اس کا باپ اور اس کی ماں ہی ہوتا ہے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے جب والدین پی ٹی ایم میں یعنی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ یہ جو سکولوں کے اندر ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں تو سادزہ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں میرے بچے کے اندر یہ خرابی آئی سکول نہیں ایسا تھا آپ نے تربیت نہیں کی بھائی بچہ آپ کا ہے آپ کے پاس وہ پیدا ہوا آپ کے پاس وہ بڑا ہوا آپ سارے کا سارا الزام استاد کو دے رہے ہیں جبکہ واقعی وہاں پر الزام نہیں جائے گا الزام آپ پر آئے گا آپ نے جو کیا بچے نے وہ سیکھا میں پھر جملہ دھراؤں گا آپ نے جو کیا بچے نے وہ سیکھا کہا نہیں میں کہہ رہا ایک ٹرین کے اندر بچہ اور اس کا باپ دونوں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے تھے کسی نے پوچھا باپ سے کہ بچے تو سارے سوشل میڈیا پر ہیں موبائل کھول کے بیٹھے رہتے ہیں آپ کے بچے نے کتاب کیسے اٹھا لی اس نے بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا میں نے کتاب اٹھائی تو بچے نے بھی کتاب اٹھا لی یاد رکھئے یہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا بنانا ہے آپ یہ اپنی ایگزیبیشن سے اپنے عمل سے ان کو سکھائیں گے آئیے اس کہانی کے بارے میں روحانی علاج کی وہ ایک ٹپ حاصل کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج کے اسلام بھائی ہیں وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں مدنی شنل کے ناظرین ہم نے آج کی یہ سٹوری ملاحظہ فرمائی آپ نے دیکھا نا کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں بچوں پر نظر رکھیں دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے اور یاد رکھئے کہ ناظرین اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اولاد برے کاموں میں پڑ جائے کسی برے فیل میں پڑ جائے بری صحبت میں پڑ جائے اس کا ایک مخصوص میں عمل عرض کرنے لگا ہوں آپ اس پر عمل کر لیجئے گا اللہ کی رحمت سے اس وضیفے کی برکت سے اولاد بھی نیک بنے گی اور آگے کی بڑی آسمائش سے بھی آپ بچ جائیں گے اس کے لیے دیکھیں آپ کو چاہیے ہوگا ایک عدد پیالہ یا پھر ایک گلاس لے لیں اب خالی پیالہ یا خالی گلاس میں آپ نے نوے مرتبہ یا حمیدو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑ کر خالی پیالے میں یا خالی گلاس میں دم کر لیں اب اس خالی پیالے یا گلاس میں پانی ڈال کر آپ اپنے اس بچے کو پلائیں کی عادت میں پڑ چکی ہو یا اس کے اندر چوری کی عادت پیدا ہو چکی ہو یا اللہ نہ کرے کوئی بھی بری عادت پیدا ہو چکی ہو تو اس عمل کی برکت سے آپ کا بچہ اس بری عادت سے بچ جائے گا نیک بنے گا اور یاد رکھیے گا کہ یہ عمل صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے روزانہ بھی نہیں کرنا بڑا ہی آسان عمل ہیں ایک مرتبہ یہ عمل کرنے اب اس میں پانی ڈال کر روزانہ کی بنیاد پر بچے کو پلائیں اور ایک دفعہ کا دم کیا ہوا سالہ سال تک آپ یہ چلا سکتے ہیں یہ تو ہوا وہ وضیفہ کہ اولاد بری صحبت میں پڑ چکی ہے تو اب اس کو راہ راست پر لے کر آنا ہے تو اس وضیفے پر عمل کریں گے اور پیش کی ہی ایک ایسا وضیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین جو آپ نے اپنے بچوں کو بتانا بھی ہے سکھانا بھی ہے یاد بھی کروانا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے نمازوں کے پابند بنیں گے سنتوں کے پابند بنیں گے بچوں کو بتائیے گا سکھائیے گا یاد کروائیے گا کہ بیٹا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑتے رہا کریں انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کے بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور الحمدللہ سو جن ہماری یہی اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائیں جناب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں معاشرے کو پورے سکول کو پورے کالج کو ہر ہر جگہ کو ایسا بنا دینا ہے کہ وہاں سے ہم لرننگ کریں وہاں سے ہم لرننگ کریں دیکھئے ہم کسی بھی جگہ پر کہاں سکھانے کے لیے جائیں تو سیکھنے کے لیے کہ اپنا ذہن ہوتا ہے لیکن یہ سکول کالجز یہ تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ بچہ سات آٹھ گھنٹے کے لیے آ گیا ایسی عمر میں آیا جب اس کا ذہن بن رہا تھا ہم جو چاہتے اس کو سکھا سکتے تھے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پر انوارنمنٹ ایسا بنائیں کہ لرننگ ہوتی رہے آئیے جو کہانی ہم نے سنی اس بارے میں ہم ایک عالم دین کی رائے لیتے ہیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں یہ جو واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اس میں سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں اولاں اولاد کے لیے سب سے جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے والدین جو ہے ابتداء نہیں بچے کی تربیت کرتے ہیں اور اب بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کو فالو کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ میں ویسا چلوں جیسا میرا ماں باپ کا جو انداز ہے ویسا میں انداز اپنی ذات پر اپلائی کروں اور ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا عطیہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آداب سکھائیں اور قرآن نے بھی اسی بات کا حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوکو انفسکم و اہلیکم ناراں و قودہن ناس والحجارہ جہنم کی آگ کا ایندن بننے سے اپنی ذات کو اور اپنے اہل و آیال کو بچایا جائے اس آیہ مبارکہ کے تحت مفسرین نے جب کلام کیا تو لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں آداب سکھا کر جہنم کی آگ کا ایندن بننے سے محفوظ کیا جائے بچے نے آج غلطی کیا اس کا ہاتھ پکڑ لی دیئے اس معاملے کی سنگینی اسے بتائیے سنگینی آج اگر بتائیں گے تو کیا ہوگا کہ کل دوسرے گناہ کی طرف بچہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا یاد رکھیں ایک نبالک بچہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے ماں باپ پر بھی ہے جبکہ یہ منع نہیں کرتے فوراں منع کرتے ہیں اور جو اس کا حق تھا وہ ادا کرتے ہیں تو پھر گناہ سے بچت کی راہ نکل آتی ہے ورنہ تو یہ سب کے سب جرم میں شریک ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہی کرنے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس طرح اسٹوری کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی ماں کو مارنے کے لیے وہ لپک رہا ہے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں بڑا ہو گیا تو شریعت کی کتاب تو میرے لیے کھلی تھی قرآن میرے پاس موجود ہے اور احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اپنی اسلام نہ کر سکتا ہوں زیادہ بالی ہو گیا سمیدار ہو گیا تو اپنی اسلام خود کرنے پر وہ قادر ہوتا ہے پھر یہ خود بھی گناہ گار ہے اور دیگر اس کا پرشیٹ کرنے والے بھی گناہ گار ہیں تو اس کو چاہیے تو خود اپنی اسلام کرتا اور پھر یہ بھی یاد رکھیں ٹھیک ہے ماں باپ سے جرم ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان سے جرم ہو جائے اس کی تلافی یہ نہیں ہوتی کہ ہم بھی ان کو ماریں گے ان سے بدلے لیں گے ان کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی کریں گے رب سب کچھ جانتا ہے وہ باخبر ہے دلوں کے حوال سے باخبر ہے دلوں میں اٹھنے والے وساویس کو جانتا ہے باتوں کو جانتا ہے ہماری ہر چیز سے باخبر ہے جس کی جو سزا بنتی ہے دنیا اور آخرت میں اسے ملے گی ہمیں فیصلے کرنے کا اختیار اس معاملے میں نہیں ہوتا اللہ کریم عمل کی توفیق نصیق فرمائے جناب مفتی صاحب کی رائے بھی بڑی زبردست ہے اور بہترین ہے ہم اپنے پروگرام کو کلوز کرتے ہیں اس بات کے ساتھ دنیا میں بہت سے سیلبس پڑھائے جاتے ہیں بہت سے نساب پڑھائے جاتے ہیں اور ہر نساب کی اپنی ایک اہمیت ہے ہر نساب کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے تب ہی نساب بنتا ہے لیکن ایک نساب وہ ہے جو کہ نبی مکرم معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا اور ہمیں بتایا کہ یہ نساب ضرور لاغو کرنا ہے قیامت تک اب جو بھی دور آ جائے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہو روبوٹیکس کا ہو سپیس ٹریول ہو یہ نساب اپنے بچوں کو ضرور سکھا دیجئے گا دل پہ کندہ کر دیجئے گا خود بیٹھ کر انہیں سمجھائیے گا اور کیا ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ نمبر ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ انہیں میرے اہلِ بیعت کی محبت سکھاؤ اور انہیں قرآن سکھاؤ جب ہم یہ چیزیں اہم ترین پلرز آف ایڈوکیشن اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو آپ دیکھتے سے لے جائیے گا کس طرح پورے معاشرے کا ہی رنگ بدلتا چلا جاتا ہے منفی ختم ہوگا مصبت آتا چلے جائے گا پرداشت آئے گی پرداشت کا جذبہ آئے گا پیشنس پیدا ہوگا سبر اور شکر کے جذبات معاشرے میں انہیں اپنے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو قدورتیں ہیں اور یہ جو ظلم ہے یہ ختم ہوتا چلا جائے گا کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر جاتی ہے تو وہاں تو محبتی محبت نظر آتی ہے خوشبو ہی خوشبو نظر آتی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہی ہے